ہیلو دوستو میرا نام ہے بنیر حیتر اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیر حیتر اوفیشل یوٹیوب چینل بابر آزم کا کریز زیانہ و راولپنڈی میں بھی چمک آیا ہے بابر آزم نے آج راولپنڈی میں میچ کھیلنا تھا لاہور کلندس کے درمیان میں جو کہ بارش کی وجہ سے شاید ہو نہیں پائے گا تقریباً 99% تو یہ میچ ہونے والا نہیں ہے لیکن بابر آزم کے جتنے بھی فینس تھے وہ اتنی بارش کے باوجود بھی راولپنڈی سٹیڈیم میں پہنچے ہیں اور بابر آزم کو دیکھنے کے لیے بابر آزم کے چینٹس کرنے کے لیے تو بھائی سب موجود ہی تھے اور جس وقت بارش کے بعد جو گراؤنڈ سٹاف ہے وہ گراؤنڈ کے اندر گئے بعد میں شاہین شافریدی بابر آزم ڈیرن سیمی یہ سارے کے سارے جس وقت گراؤنڈ کے اندر گئے ہیں گراؤنڈ کو چیک کرنے کے لیے تو بھائی سب نارے لگ گئے ہیں چینٹس شروع ہو گئے ہیں اور بابر آزم کے چینٹس جانا وہ تو بھائی کیے بینا لوگ رہتے ہی نہیں ہیں وہ بچے کی ویڈیو تو وائرل کافی ہوئی ہے جو میں نے بنائی تھی اس میں آپ دوستوں نے بہت پیار دکھایا تو بابر آزم جو ہے وہ راولپنڈی پہنچ چکا ہے راولپنڈی میں بابر آزم آج کھیلتا ہوا تو دکھائی نہیں دے گا لیکن شاہین شاہ فریدی کے ساتھ اس کی گپ شپ ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے لوگ دیکھنے آئے تھے بابر آزم کو بابر آزم کی کرکٹ کو بابر آزم کے کورڈ ڈائیوز کو لوگ دیکھنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے آئے تھے لوگ بٹ بارش نے جو ہے ان کے جو امیدیں تھیں یا ان کی جو شوق تھے ان کے بابر آزم کو دیکھنے کے وہ پورے ہونے نہیں دیئے ہیں اور میچ ہوا نہیں ہے ابھی تک تو شاید لاسٹ پر کچھ ہو جائے لیکن مجھے امید لگتی نہیں کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں بابر آزم اور شاہین شاہ فریدی دونوں گراؤنڈ میں آئے تھے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ خوش گپیاں بھی لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں بابر آزم خوش تھے لیکن شاہین شاہ فریدی ہیپی نہیں تھے شاہین شاہ فریدی کے ہیپی نہ ہونے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس کی ٹیم چھے کے چھے میچز ہار چکی ہے بابر آزم اس وقت پوائنٹ سیبل بار بابر کی ٹیم جو وہ کافی اچھی پوزیشن میں ہے اچھی صورتحال میں ہے تو آج کا میچ نہیں ہوتا تو بابر آزم کی ٹیم کو تو ایک پوائنٹ مل جائے گا لاہور کو بھی ایک پوائنٹ مل جائے گا لیکن لاہور کے لیے یہ ایک پوائنٹ انف نہیں ہے کیونکہ وہ چار کے چار میچز جیتے تو ان کے آگے جانے کے چانسز جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے لیکن بابر آزم کی ٹیم کو ایک پوائنٹ بھی انف ہے کیونکہ وہ پہلے اور لیڈی ان کے جو چھ سات پوائنٹ اور لیڈی بھی ہیں ان کے تو بابر آزم کی ٹیم کے لیے تو یہ ایک پوائنٹ بھی ان کے لیے کافی ہے مالِ غنیمت ہی سمجھا جائے گا بٹ بابر آزم کا کریز جو لوگوں پر اس وقت چھایا ہوا ہے لوگ بابر آزم کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں گراؤنڈز کے اندر ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں لاہور میں ہم نے دیکھا کہ لاہور کلندرز کی ٹیم کو سپورٹ کرنے سے زیادہ وہاں پر لوگ بابر آزم کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ملتان کے سٹیڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ملتان میں بھی بابر آزم کے بہت زیادہ فین آئے ہوئے تھے کراچی کی صورتحال تھوڑی خراب ہے کراچی میں اس وقت گراؤنڈ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے وہاں پر لوگ میچ دیکھنے کے لیے زیادہ آتے نہیں ہیں اور میں نے دو تین بار یہ چیز اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے کہ بھائی کراچی میں اگر آپ لوگ کراوڈ کو لے کر آنا چاہتے ہو نا گراؤنڈ کے اندر تو بابر آزم کو کراچی میں لے جاؤ بابر آزم والی ٹیم کا میچ پشاور ظلمی کا میچ ادھر کراچی کے سٹیڈیو میں رکھ دو یوں چٹکیوں میں لوگ آئیں گے اگر پانچ ہزار لوگ اس وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں کسی بھی میچ کو دیکھنے کے لیے کیونکہ پوسٹیں ٹویٹر پر چل رہی ہیں لوگ ڈال رہے ہیں کہ بھائی وومن پریمیر لیگ جو ہو رہی ہے اس میں کراوڈ زیادہ ہے جبکہ پی ایس ایل کے کراچی کے سٹیڈیو میں کراوڈ بالکل ہے ہی نہیں خالی سیٹیں پڑی ہوئی ہیں تو بھائی لاؤنا وہاں پر بابر آزم کو بابر آزم کو وہاں پر لے آو اور آپ دیکھنا کراوڈ جہاں پر اگر پہلے پانچ ہزار لوگ آ رہے ہیں وہاں پر بیس ہزار لوگ آئیں گے جسٹ بابر آزم کیونکہ بابر آزم ایک برینڈ ہے میں ویڈیوز بنا بنا کر تھک چکا ہوں کہ بھائی بابر ایک برینڈ ہے اس کو ایکسپٹ کرو لیکن پھر بھی پاکستان میں سے ہی ہیٹرز اٹھ کر بابر آزم کے خلاف آ جاتے ہیں کہ بابر آزم کچھ بھی نہیں ہے بھائی بابر ایک برینڈ ہے آپ کو جہاں پر کسی چیز کو زیادہ پاپولر کرنا ہو وہاں پر لے ہو بابر آزم کو چھٹکیوں میں دیکھنا وہ وائرل ہو جائے گی تو بابر آزم ہر جگہ پر چھایا ہوا ہے لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے بابر آزم کا کریز جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے پاکستان میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں سری لنکا میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں ورلڈ کپ میں انڈیا میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں احمد آباد میں جتنا کراؤڈ بابر آزم کے لیے آیا ہوا تھا وہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں دیکھ چکے ہیں آسٹریلیا میں دیکھ چکے ہیں بھئی کونسا ایسا کنٹری ہے کہ جہاں پر بابر عظم گیا ہو اور بابر کا کریز نہ آیا ہو تو بابر کا کریز اس وقت راولپنڈی میں بھی سر چڑھ کر بولا ہے بٹ بابر کی بیٹنگ نہیں آئی بابر کی بیٹنگ ہوئی نہیں ہے میچ ہوا نہیں ہے تو وہ کراوٹ جھے وہ تھوڑا مایوس لوٹے گا بٹ بابر کی جھلک انہوں نے دیکھ لیے تو بس ان کے پیسے جانا وہ پورے ہو چکے ہیں